بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفہ رشید آر بی اور آج میں آپ کو ترمنالوجیز کے بارے میں بتاؤں گی ترمنالوجیز آف میڈیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مضمون کی ایک اپنی مخصوص زبان ہوتی ہے ہر مضمون چاہے وہ سائنس ہو آئی ٹی ہو میڈیا ہو اس کی کچھ سپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک دوسرے میں اس کو ہمرج نہیں کر سکتے جیسے سپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں اب سائنس کے لینگویج سیف سائنس کے لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اسی طرح سے آئی ٹی کی جو سپیسیفک لینگویج ہے اس کو آئی ٹی کے لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو آج اس طرح سے میں آپ بات کروں گی سپیسیفک ٹرمنالوجیز آف میڈیا میڈیا کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ آتا ہے جی وہ ہے اے بی سی اگر ہم دیکھیں تو انگلیش میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو انگلیش میں تو اے بی سی کیا ہیں اے بی سی ہم کہیں گے کہ یہ حروف ہیں لیکن میڈیا میں اے بی سی جو خفف ہے آڈٹ بیورو آف سرکولیشن کا آڈٹ بیورو آف سرکولیشن جو ایک ادارہ ہے جو وزارات اطلاعات کے اندر آتا ہے جتنے بھی اخبارات اور میگزینز جو ہیں ان کی سالانہ سرکولیشن کتنی ہو رہی ہے ملک کے اندر یا ملک سے باہر تو اس کے بارے میں جو وہ اس کا ریکارڈ رکھتا ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ایڈ ایڈ is AD یہ شارٹ فارم ہے ایڈورٹائزمنٹ کی اور ایڈورٹائزمنٹ سے آج کل کون واقف نہیں ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ جانے کے اشتہارات وہ چاہے بیل بورڈ پہ لگے ہوں چاہے وہ اخبارات میں ہوں چاہے میڈیا چینلز پہ ہوں چاہے وہ یوٹیوب چینلز پہ ہوں کہیں بھی ہوں اس کی شارٹ فارم ایڈ ہے اور جس کو ہم ایڈورٹائزمنٹ بولتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ایڈ 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 جس کا مطلب ہے ایڈیشن دیکھیں یہ ایڈیشن کی شارٹ فارم ہے ایڈ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیوز سٹوری آرٹیکل اور مضمون کوئی بھی ہے ایسے ہے اس کے اندر اگر ہم نے مزید کچھ جملوں کو ایڈ کرنا ہے مزید کچھ سنٹینسز کو شامل کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ایڈ کی ہم نے اس میں ایڈیشن کرنی ہے اچھے نیکسٹ ورڈ ہے الائنمنٹ الائنمنٹ ہے کہ اخبارات میں جو کولمز ہیں لکھے ہو ہوتے ہیں تو اس میں جو اتنی بھی ہر اخبار میں نورملی جو ہے وہ آٹھ کولمز ہوتے ہیں تو آٹھ کولمز جو ہیں اس میں یہ الائنمنٹ کی جاتی ہے یعنی کہ اس طرح سے اس کو ترطیب دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو اس میں الفاظ ہیں وہ بکھرے ہوئے نہ ہوں بلکہ پروپر طریقے سے ایک لائن کے اندر ہوں یعنی کہ اس کے دونوں طرف سے وہ برابر ہوں اور اس کی تحریر جو ہے وہ اس میں الفاظ بکھرے ہوئے نظر نہ آئیں اور وہ ایک پروپر ارینجمنٹ کے ساتھ ہوں so this is called alignment next ہے میرے پاس art department art department بھی ہر newsroom میں ہوتا ہے اور اس میں わٹھ department کا کام کیا ہے کہ اس میں جو انگلیش نیوز پیپر ہیں انگلیش نیوز پیپرز میں art department جو ہیں اس میں اخبارات جتنی بھی news ہیں ان کے ساتھ جو pictures ہوتی ہیں ان کو وہ شامل کیا جاتا ہے اس میں pictures جو ساتھ لگائی جاتی ہیں جبکہ اردو اخبارات میں آرڈ ڈپارٹمنٹ میں زیادہ کام ہوتا ہے اردو اخبارات میں آرڈ ڈپارٹمنٹ میں اخبارات کی تذہینوں آرائش کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو میکزین سیکشن کے جتنے بھی پیجز ہیں وہ بھی آرڈ ڈپارٹمنٹ میں تیار کیے جاتے ہیں اچھا جی نیکس میں پاس ہے ریپورٹر ریپورٹر آپ سب جانتے ہیں آج کل ریپورٹر کا کام کیا ہے ریپورٹر کوئی بھی ایسا پرسن جو کسی بھی اخبار چینل چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو چاہے وہ میڈیا چینل ہو تو ان سب کے لیے جو ہے اور اس کے علاوہ نیوز اجنسیز ان کے لیے جو ہے وہ نیوز اکٹھی کرتا ہے وہ فرد کہلاتا ہے ریپورٹر نیکسٹ ہے جی بیٹ بیٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا پرسن جس کو سپیسیفک موضوع جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے کسی ریپورٹر کو کہ اس نے صرف اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اسی موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے اس نے نیوز اکٹھی کرنی ہے وہ اس پرسن کی کہل آئے گی بیٹ فر اگزمپل جیسے کہ ایک سپورٹس ریپورٹر ہے سپورٹس ریپورٹر جو ہے اس کی بیٹ ہے سپورٹس تو وہ اس میں کیا کرے گا کہ وہ اپنی بیٹ کے مطابق نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے جو ہے وہ سپورٹس کی نیوز کو اکٹھا کرے گا اسی طرح سے نیکسٹ ہے اسائنمنٹ اسائنمنٹ جو ہے وہ بھی بیٹ کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن بیٹ سے تھوڑی سی ڈیفرنس اس لیے ہے اس میں کہ بیٹ میں جو ہے وہ ایک سپیسیفک موضوع دیا دیا جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف کسی بھی ایک ریپورٹر کو اگر کوئی بھی ایک سٹوری ہے کوئی بھی ایک نیوز ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک فیلحال جو ہے وہ صرف ایک چیز کی اوپر ایک نیوز کی اوپر کام کرنا ہے تو وہ اس ریپورٹر کی اسائنمنٹ کہلاتی ہے اچھا جی نیکسٹ ہے میرے پاس 5W and 1H 5W's and 1H are very important in media because the answer of these 6 questions are very useful in any news story کوئی بھی ہم نے news create کرنی ہے اس میں ہمیں یہ 5W's or 1H جو ہے وہ بہت ضروری جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں 5W's کیا ہے who what when where why and how is or 1H تو ان 5W اور 1H جو ہے اگر ان کا answer ہم دیں گے تو ہماری جو ہے کوئی بھی news وہ easily create ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی